بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم افتر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود علامہ صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین آج ہم آپ کو بیف شنواری بنا کر بتا رہے ہیں کڑائی یہ بہت زبدست اور بہت کم مسالوں میں یہ بنائی جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ناظرین یہ ہم نے میرچ تھوڑی سی یہ گرین چیری ڈال کر یہ پنجابی ٹاچ دیا ہے یہ بہت زبدست ناظرین ہمارا ذائقہ بنا ہے اور آپ بھی سے ہماری ریسپی کی طرح بنا کر لطف اندوزوں آئیے چلیے ریسپی کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کڑائی ککر ہم نے لے لی ہے اور اس کے اندر ہم نے دو سے چار ٹیبل سپون یہ گھی ڈالا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی تین ٹیبل سپون آپ نے لسن اور اتر کس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے براؤن کرنا ہے ناظرین یہ دو سے تین منٹ ہم نے لسن اور اتر کو بھوننی ہے آپ ایک کلو گوش لے لینا ہے یہ گائی کا گوش ہے اور ہڈی کے ساتھ ہے اور اس کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کی رنگ ہے تو گولڈن براؤن ہو جائے اس کے اندر ناظرین یہ گوش کا رنگ دیکھیں تبدیل ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ تقریباً تین پاو ٹیمٹر ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر بلکل بل کر کے اس کو رکھ دیں گے بلکل ہلکی آنچ آپ نے کر دی گیا پانچ سے دس منٹ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے ٹیمٹر جو ان سے گال چکے ہیں اب اس کے چھلکے جو ان سے آسانی سے نا چمٹے کی مدد سے اتار لینے آپ نے سارے ٹیمٹروں کے چھلکے ہم نے سارے ٹیمٹروں کے اتار لیا اب ہم نے چمچے کی مدد سے اس ٹیمٹروں کو دبانا ہے آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے گوشتی اندر اور یہ اپنا پانی چھوڑیں گے اور ساتھ آپ نے ایک ٹی سپون یہ حلبی ڈالنی ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے نمک ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کو آپ نے بھوننا ہے اور ٹیمٹروں کو چمچے کی مدد سے دباتے جانا ہے ناظرین ہم نے ٹیمٹر سارے میش کال لی ہیں چمچے کی مدد سے اب ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ڈالیں گے اور ککر کو بان کر دیں گے اور پریشر آنے کے تقریباً بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ کھولیں گے اور ہمارا گوشت کال جائے گا اگر آپ کڑائی میں پکا رہے ہیں تو فورٹی فائیف منٹ چاہیے ہلکی آنچ پر کڑائی کو رکھ دیں اور فورٹی فائیف منٹ میں یہ کال جائے گا ناظرین یہ میٹ ہمارا کھل چکا ہے فنہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے ککر کھولا اور اب ہم اس کے اندر ایک ٹی سپونہ یہ کالی میچ ڈال دیں گے اور ون ففٹی گرام دہی ڈال دیں گے دہی آپ نے پھینٹ کے ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر کے پانی سے دس منٹ آپ نے پھر ایسے ہی بھوننا ہے آپ نے ککر بامنی کرنا ناظرین دہی نے بھی پانی چھوڑا ہے اور کماٹروں کا بھی پانی ہے یہ سارا پانی آپ نے خوش کرنا ہے یہ میٹ ہمارا گل چکا ہے آپ نے اس کو اوپن ہی رکھنا ہے اور بلکل آپ نے اس کا پانی کیوں سے خوش کرنا ہے بہت زبردست اور خوشبو آ رہی ہے دیشن ناظرین پانی بلکل خوش کرنا ہے اور آئل باہر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹی سپونہ یہ زیرہ ڈال دیں گے اور ڈال مش کے لیے تھوڑا سا دھنیاں ڈالیں گے اور ادرک ڈال دیں گے لمبے کٹے ہوئے پیس اور پانچ سے چھے ہری میٹ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مش کر دیں گے ابھی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن ناظرین دکھاتے ہیں یہ بہت زبردست بان چکا ہے ناظرین یہ شنواری بیف کرائی ہمارے سامنے آ چکی ہے بہت زبردست بہت زائقے دار بنی ہے یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھا رہے ہیں اور مسالے کی رنگت دیکھیں ایک ایک چیز موتیوں کی طرح آپ کو دکھائی جائے رہی ہے ناظرین اسے آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ خمیری نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور کھا کر ہمیں دعائیں دیں اور میرے والدہ ہو اور والد کے لیے ایک دفعہ صدفاتحہ پڑھ دیں اور ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے بھی اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین خدا حافظ اللہ حافظ